موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین لگتا کچھ ایسے ہے کہ ایک مرتبہ پھر کراچی پیکج وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان ایک تنازع کی شکر اختیار کرنے جا رہا ہے لگتا ہے کہ سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہے جو دعوے ہیں یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی نظر سب کچھ ہونے جا رہا ہے کچھ ایسا بھی لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سیاسی جماعتوں کے درمیان کریڈٹ لینے کی جنگ کراچی والوں کی امیدوں پر شاید پانی پھیرنے جا رہی ہے کراچی میں حالیہ تفانی بارشوں سے ہونے والی جو تباہی ہے اس کے ایک ہفتے کے بعد ہفتے کے روز وزیراعظم عمران خان شہر کی تعمیر نو کے لیے ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے جہاں انہوں نے وزیراعلا سندھ اور کراچی کے منتقب جو نمائندے ہیں ان کے ہمراہ گیارہ سو عرب کے تاریخی کراچی پاکج کا اعلان کیا وزیراعظم نے اس موقع پر وزیراعلا سندھ کی قیادت میں قائم پروینشن کوارڈینیشن اینپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی اور اس پر وزیراعظم نے کچھ یہ بتایا ذرا سنیے گیارہ سو عرب روپے کا پیکج لے کی آئے ہیں اس میں پروینشن گورنمنٹ بھی پول کر رہی ہے اور فیڈل گورنمنٹ بھی اصل چیز تو ہے ایمپلیمنٹ کرنا پلانز بن جاتے ہیں ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا تو یہ جو پی سی آئی سی سے ایمپلیمنٹیشن ہوگی اوپر مانیٹرنگ کمیٹی ہے سب دیکھ رہے ہوں گے فیڈل گورنمنٹ بھی ہوگی اس میں پروینشن گورنمنٹ پاکستان کی فوج ان ایریاز میں تو سب مل کے آپ کریں گے ایک شورٹ ٹرم پلان ہے جو کہ ایک سال کے اندر ہے پھر ایک میڈیم ہے اور پھر جو لانگ ٹرم پلان وہ زیادہ سے زیادہ ہم نے تین سال کا رکھ ہے گیارہ سو عرب کے تاریخی پیکج سے کراچی کے کن کن مسائل کو جو ہے نا وہ ٹھیک کیا جانا ہے ان مسائل کی بھی واضح الفاظ میں نشاندہی کی ذرا سنیے اینڈی ایم اے وہ نالے صاف کرے گی اور جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے سندھ گورنمنٹ نے ذمہ داری لیا ان کی سیٹلمنٹ کی تین سال تک یہ پرمنٹلی کراچی کا پانی کا مسئلہ حال ہو جائے سیورج سسٹم کراچی کے جو سولیڈ ویسٹ سیکلو ریلوے ہے یہ بھی آج ہم نے جو تیغ ہو گیا ہم سب کا کہ یہ کراچی کے یہ بھی ایشیوز اب اب جو ٹرانسپورٹ کا ایشیو اور بی آر ٹی کی مختلف لائنز ہیں گرین لائن اور جو بھی باقی لائنز ہیں یہ بھی ہم اب پوری طرح حال کریں اب سیاسی تجزیہ کاروں کے نزدیک وزیراعظم صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے پروگرام ترتیب دینا اور سب سے بڑھ کر وزیراعلا سندھ کو نگران کمیٹی کا سربراہ بنانا ایک ایسے جمہوری اور سیاسی محول میں نہائیت ہی خوش آئند اقدام ہے جہاں پر وفاق کو کراچی جو ہے وہ گورنر راج اور آرٹیکل بھی ظاہرہی سلام پر لگانے کے مشورے وفاق کو دیے جا رہے تھے کہ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے آرٹیکل 149 کا استعمال بھی ہو سکتا ہے لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ شاید اس تمام سیاسی مفادات سے بالتار ہو کر کراچی کی جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں تمام جو ادارے ہیں یہ ایک پیج پر آ چکے ہیں ابھی کراچی والے شہر کی تعمیر نو کے لیے شورٹ ٹرم میڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پلان سن کر تین سال میں کے فور منصوبہ مکمل ہونے کا خواب دیکھ رہے تھے گرین لائن چلنے کی لوگوں میں ایک امیت پیدا ہوئی تھی کراچی کے نالوں سے تجاوزات کا خاتمہ اور صفائی کا لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مگر پھر اچانک وہی ہوا جس کا ڈر تھا بلاول بھٹو نے گیارہ سو عرب کے کراچی پیکج میں سندھ اور وفاق کا حصہ بتا کر ایک نئی بحث کا جو ہے نا وہ کل سے آغاز ہو گیا بلاول بھٹو کا موقف اپنی جگہ مگر گزشتہ روز اسد عمر نے ریکارڈ کے درستگی کے لیے گیارہ سو عرب کے پیکج میں یہ کہا کہ جو سندھ کا حصہ ہے وہ سندھ کو ملے گا اس پر کوئی سیاست کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے اب سوال یہ ہے کہ جو حکومت کراچی پیکج میں اپنے حصے کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کو یہ بتا رہی ہیں کہ کس کا حصہ زیادہ ہے کس کا حصہ کم ہے کیا اس سے اب یہ سمجھا جائے کہ جو یہ کراچی کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے اس کو بھی سیاست کی نظر کر دیا جائے گا عوام کا اس چیز سے کیا لینا دینا کہ سندھ کتنا اس پر خرچ کر رہا ہے یہ عوام جب وفاق کی طرف سے کراچی کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے کتنا خرچ کر رہا ہے اس سے عوام کا یقین جانیے کوئی سروکار نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر کراچی کے عوام چاہتے ہیں تو صرف یہ چیز چاہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل ہونے چاہیے اور اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ تمام جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ہم نے ہفتے کو جس طرح دیکھا کہ سندھ اور وفاق میں جو ایک تلخی نظر آتی تھی وہ سب ایک پیج پر دیکھ کر یہ لگا کہ شاید فیوچر میں مستقبل میں کراچی کے مسائل واقعی حل ہونے جا رہے ہیں میں بات کروں گی مجھے جوائن کیا ہے سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار سوہیل وڑایت صاحب نے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ سوہیل وڑایت صاحب آپ کا سوہیل وڑایت صاحب کراچی ٹرانسفورمیشن پلان یعنی کراچی کو تبدیل کرنے کا منصوبہ گیارہ سو ارب کے ترکیاتی پاکج کا اعلان اور یہ خوشقبری کے کراچی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن ابھی جو سیاست چل پڑی ہے کہ سندھ کا تو سندھ نے تو صرف تین سو ارب دیا ہے آٹھ سو تو کراچی کا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ماضی کی طرح ایک بار پھر سے کراچی کے مسائل ان کا حل یہ خوشقبریاں سب سیاست کی نظر ہو جائے گا نہیں میرا خیال ہے حاصل میں اس میں ایک جو سب سے پہلی تو بات ہے کہ اس سے زیادہ کراچی کے علاق خراب رو رسیتے ہیں اور اب سارے سٹیک اوڈر اکٹے ہیں اور سب سے پیچھے ان کے پیچھے فوج ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جن معاملات میں فوج سنجیدگی سے امپلیمنٹیشن کرے چاہے وہ تیشدگردی کے خلاف جنگ ہو چاہے وہ کوئی بھی بابا ہو تو آپ نے دیکھا کہ NCOC کا کام بھی اس لیے اچھا ہوا کہ پیچھے ساری ٹیکنکل سپورٹ فوج کی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی جس طرح کراچی کا اپریشن ہوا اس میں بھی ساری سیاسی جمعاتیں ایک پیت پر تھی اور پیچھے فوج تھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا کیونکہ اس میں پیچھے سے فوج بھی ہوگی اور سیاسی سٹیک اوڈر بھی ہیں اور سب کا اس میں فائدہ بھی ہے یہ ٹھیک ہے بلیم گیم جاری رہے گی وہ پہلے بھی جاری رہے گی لیکن ساتھ ساتھ کام بھی جاری رہے گی لیکن ایک اور بڑی آہم یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے سویل وڑائی صاحب کراچی کے جو مسائل ہیں یہ راتوں راتوں پیدا نہیں ہوئے آپ بھی جانتے ہیں کہ اسی دہائی کے بعد جو کراچی کے مسائل نہیں ہوئے اور جو مسائل بڑھتے گئے جس کی وجہ سے آج کا یہ دن دیکھنا پڑ ہے بات یہ ہے کہ جب تک بلدیاتی آپ کا جو سسٹم ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا آپ کو بھی پتا ہے آرمی چیف صاحب نے کہا کہ مسئلہ یہاں پر وسائل کا نہیں ہے مسئلہ پریورٹی کا ہے مسئلہ ترجیحات کا ہے اب بلدیاتی الیکشن پھر ہونے کو ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جتنے مرضی آپ پیکجز کا اعلان کر دیں جتنی مرضی لوگوں کو خوشخبریاں سنا دیں جب تک صاف شفاف بلدیاتی الیکشن کرا کر آپ لوگ اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کریں گے ایسے پیکجز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ کلکل درست ہے ساری دنیا میں یہی نظام ہے کہ بلدیاتی یا تیسری سطح کا ایک نظام ہوتا ہے ایک مرکزی ہوتا ہے دوسرا سوائی ہوتا ہے تیسرا ترجیاتی یا مقامی سطح کا نظام ہوتا ہے مستقل حال یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اختیارات کو نکلی سطح پر منتقل کریں اور جس طرح جنرل مشرف کے زمانے میں ایک مقامی حکومتیں بنی تھی اس کے اندر کہکر کچھ خوابیاں تھی تو ان کو ٹھیک کیا جائیں اور ان کو بہت زیادہ پاک پھر کیا جائیں اور وہ نوکل سطح پر کون کریں یہی اس مسئلے کا مستقل حال ہے لیکن ایک اس سے بڑھ کر ایک اور بڑا سوال آخر جمہوری حکومتیں بلدیاتی سسٹم کو سٹرونگ بنانے سے اتنی خوف زدہ کیوں رہتی ہیں ظاہر ہے جمہوریت سے بہتر ظاہر ہے کوئی سسٹم ہو نہیں سکتا لیکن آج بھی جنرل مشرف کے بلدیاتی جو سسٹم تھا جب اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوئے تھے لوگ آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں کہ گھر گھر لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے سب کچھ ہوتا تھا یہ جمہوری حکومتوں کو اتنا خوف کیوں رہتا ہے بلدیاتی سسٹم کو اتنا سٹرونگ کرنے بھی اور خاصتہ ہے اختیارات نیچے تک نہ جائیں میرا خانہ یہ بالکل ان کا خوف وہ بیمانی اور غلط ہے بدقسمی سے ہوا یہ ہے کہ یہ مارشن لاز کے اندر ہی سارے بلدیاتی انتخابات جن سے بلدیاتی کے عادت آئی وہ اس نائنٹین سیوٹی نائن کا دیکھ لیں نائنٹین ففٹی نائن کا آیوٹ خان کے زمانے کا دیکھ لیں اور پھر شرف کا دو آزار ایک کا دیکھ لیں تو کیونکہ سارے بلدیاتی انتخابات جن سے نئی قیادت آئی وہ مارشن لاز کے دوران ہوئے اس لیے جمہوری لوگوں کے ذہن میں خوف ہے کہ شاید یہ جب ہوتے ہیں تو ایک نئی قیادت آ جاتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آج جو مسلمنی مون کی قیادت ہے یہ سو فیصد بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے ہی یہ قیادت بنی ہے ان کی پارٹی کا سٹرکچر ہی اس وجہ سے بنا ہے اور آج اگر پریپرز پارٹی سندھ میں موجود ہے تو اس کے پیچھے بھی وہاں کے بلدیاتی انتخابات ہیں تو سیاسی پارٹیاں تو مضبوط ہوتی ہیں بلدیاتی انتخابات سے کمزور نہیں ہوتی کیونکہ ان کو الیکٹڈ لیڈرشپ مل جاتی ہے لوکل ستار پر اور ان کو جو الیکشن پر خود نہیں کرا سکتے وہ کیے کرائیں مل جاتے ہیں تو یہی ان میں خائدہ اٹھانا جائی ہے اس سے بجائے کہ وہ اس سے ڈٹھتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے سویل وڑائیت صاحب ایک پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف اگر آپ اے پی سی دیکھیں جو بیس کو ہونے جاری ہے حکومت کو گھر بھیجنے کی باتیں کی جاری ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی تقریباً ایک ہی موقف اپنائے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک طرف یہ مطلب کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر بیٹھ رہے ہیں آگے مل کر چلنے کی باتیں کر رہے ہیں دوسری طرف اے پی سی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اے پی سی کو صحیح سمجھا جائے یا یہاں پر جو ان میں اتفاقر آیا ہے اس کو صحیح سمجھا جائے میرا خیال ہے کہ ابھی اے پی سی حکومت کو بیجنے کی باتیں تو کر سکتی ہیں لیکن عملی طور پر ابھی کوئی ایسی دور دور تک چیز نظر نہیں آ رہی ہے ابھی تو یہ تجاجی جلسے بھی ابھی تک انہوں نے پلان نہیں کیا آج تک دو سال کے اندر کوئی ان کا جائنٹ جلسہ نہیں ہوا مجھتر کا جلسہ نہیں ہوا تو ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی مہم چلتی ہے تو اس میں پہلے جلسے ہوتے ہیں میٹنگز ہوتی ہیں اللہ عمل بڑھتا ہے عوام کو تیار گیا جاتا ہے ابھی تو بڑا لبا وقت ہے ابھی تو پہلے ان کے آپس کے اختلافات ہے ابھی تو یہی تیاری ہوا کہ کیا یہ سارے نیا الیکشن چاہتے ہیں یہ کیا حکومت کو لو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹانا چاہتے ہیں یہ جلسے کرنا چاہتے ہیں یوم سیاہ بنانا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ابھی تک تو یہ واضح نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اے پی سی سے کچھ نہیں نکلے گا نکلے گا لیکن کوئی ایسی ایسا ساپ نہیں نکلے گا جو عمد کو ڈاس لگے صحیح بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار سوہل وڑایٹ صاحب ہمارے ساتھ تھے ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں ایک چھوڑ سے وقت موسیقی 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 ناظرین ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ یہ معاشرہ رہنے کے قابل ہے اگر یہ سوال آپ لوگ اپنے آپ سے پوچھیں تو یقینی طور پر آپ کو جواب نہیں میں ملے گا کیونکہ وہ معاشرہ جہاں پر اخلاق کے اقدار ختم ہو جائیں جہاں معصوم بچیوں کو ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو پھر قتل کر کے کوڑے کے ڈھیروں پر پھینک دیا جاتا ہو ایسے معاشرے میں یقینی طور پر انسان نہیں رہ سکتے ہمارا معاشرہ اخلاقی پستی کی آخری حدوں سے بھی آگے بڑھ چکا ہے آئے روز بچوں سے جنسی زیادتی کی افسوسناک واقعات سامنے آ رہے ہیں قصور کی زینب کے مجرم عمران علی کو پھانسی بھی ہو گئی لیکن اس کے بعد بھی یہ واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے زینب کے بعد اسلام آباد کی فرشتہ نوشہرہ کی عوض نور فیصل آباد کا زین چونیاں کا فیزان بٹ گرام میں نوی جماعت کا بچہ ایسے بے شمار نام کس کس کا نام لے یہ سب جنسی بربریت کا نشانہ بنے اور بعد میں انہیں قتل کر دیا گیا اب ایسا ہی ایک واقعہ ایسا ہی نشانہ اب کراچی میں عیسان اگری کے علاقے کی پانچ سالہ بچی مروہ بنی ہے مروہ جمعے کے صبح تقریباً سات بجے گھر کے قریب دکان سے کچھ لینے کے لیے گئی کافی دیر ہو گئی جب وہ واپس گھر نہیں آئی گھر والوں کو تشویش ہوئی تو انہوں نے بچی کو ڈھونڈنا شروع کیا لیکن اس کے بعد بچی نہیں ملی اور پھر ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب پانچ سالہ مروہ کی چادر میں لپٹی ہوئی لاش ملی ننی ماسوم مروہ کے گھر والوں اور علاقہ مکینوں نے اس کے جو کپڑے تھے بچی نے جو پہنے ہوئے تھے ہرے رنگ کے ان کپڑوں سے اس بچی کو شناخت کیا گیا ڈاکٹرز نے اپنے رپورٹ میں مروہ سے زیادتی کی تصدیق کی اور یہ کہا ہے کہ زیادتی کے بعد بچی کو سر پر پتھر مار کر قتل کیا گیا اور لاش خراب ہونے کے بعد اس کو پھینک دیا گیا اب یہ کون فیصلہ کرے کہ کیا ایسے واقعات انسانوں کے معاشرے میں ہوتے ہیں یا ہیوانوں کے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں اس صفاقیت نے آخر کیوں اتنا جنم لیا ہے کیسے یہ صفاقیت شروع ہوئی کیوں یہ صفاقیت ختم نہیں ہو رہی ہے مروہ کے لاش ملنے کے بعد علاقہ مکینوں نے شدید احتجاج کیا یونیورسٹی روڈ کو بلوک کیا جس کے بعد پولیس اور رینجرز کے بیچ مذاکرات ہوئے اور لوگوں نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے تین دن کا پھر الٹی میٹم دیا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اب تک کی جو کاروائی ہوئی ہے تیرہ مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے پھر بعد میں ٹیسٹ بھی کیا جائے گا جو مشتبہ افراد ہوں گے ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے بعد پتا چلے گا کہ کون اس کا قصوروار ہے اب تک کہ جو واقعات سامنے آئے ہیں ان میں زیادہ یہی پتا چلتا ہے کہ ان بچوں کے قریبی رشتہ دار عزیز و اقاری بھی ان واقعات میں ملوث ہوتے ہیں میں اسی سارے معاملے پر بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جب زینب کا واقعہ قصور میں پیش آیا تھا تو اس کے بعد اس وقت پنجاب کے وزیراعلا شہباز شریف نے اس پر کافی زیادہ سخت ایکشن لیا اور بہت جلد جو مجرم تھا اس کو گرفتار کر کے پھر اس کو عبرتناک سزا دی گئی اس وقت کافی زیادہ حکومتی ایکٹیو نظر آئی تھی اس وقتے وزیراعلا پنجاب شہباز شریف صاحب قصور بھی گئے تھے لیکن آپ یقینا یہ امتحان جو ہے وہ سندھ حکومت کا بھی ہے کہ سندھ حکومت اس سارے معاملے کو کیسے ڈیل کرتی ہے کتنی جلدی اس مجرم کو پکڑا جائے گا اور کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاؤں جب زینب کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بہت زیادہ یہ مطالبہ سامنے آ رہا تھا کہ جب ایسے مجرم پکڑے جاتے ہیں تو ان کو سریام پھانسی کی سزا دی جائے اس مطالبے نے بہت زیادہ زور پکڑا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا تو جیسے جیسے اب یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں تو کیا اب یہ کہنا بلکل درست ہوگا کہ ایسے واقعات کے جو مجرم ہوتے ہیں ان کو سریام پھانسی دی جائے تب ہی کیا ایسے واقعات سے بچا جا سکتا ہے عبرت کا نشان کیا ایسے ہی بنایا جا سکتا ہے سریام پھانسی دے کر ایسے مجرموں کو میں نے پروگرام میں بلائیا ہے آج والد ہیں مروہ کے عمر صادق صاحب اور ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر نشابہ منان صاحب آپ دونوں کو السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا عمر صادق صاحب ظاہر ہے جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اس کے لئے تو الفاظ بھی نہیں ہے تسلی دینے کے لئے اور سبر آتا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالی سے ظاہر ہے دعا تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالی صبر دے اور جو مجرم ہے جس نے یہ سب کیا ہے اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت آپ لوگوں سے جو پولیس ہے کوئی تعاون کر رہی ہے اب تک کیا تعاون کیا ہے پولیس نے آپ لوگوں کے ساتھ پولیس تو اب تک کوئی تعاون نہیں کیا ہم نے اتجاج کیا اتجاج کے بعد جو ہے بہت سارے پولیس ایکسپیکٹر ایسے چو بہت سارے بڑے بڑے پولیس آئے اور اب ہمارا جو ہے دیر مطمئن ہو گیا کہ انشاءاللہ ہمارے بیٹی کو انصاف ملے گا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے تائیں اپنے تائیں آپ لوگوں کو کسی رشتہ دار پر کسی عزیز اکارے پر کسی قریبی آپ کا جو جاننے والا ہوں اس پر کوئی شک شبہ ہے آپ لوگوں کو بس شک کی بینا ہے ایک بندے کو جہنہم لوگوں نے پولیس لوگوں نے گریبتار کیا ہوا ہے اس پر خون کی دپے لگے ہوئے ہیں اس کو گریبتار ہوا ہوا ہے ریاست میں لیا ہوا ہے شک کس پہ آپ کو شک ہمارے بندے پہ ہے وہ پولیس والا نے ریاست میں لیا ہوا ہے جو سب ظاہر ہوتے ہیں کہ بھی یہ بند ہے ہمارے بیٹی کے ساتھ جاتی کی ہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے وہ جی نہیں ہمارا رشتہ دار نہیں ہے وہ اچھا رشتہ دار نہیں ہے تو جب بچی جمعے کو سب گھر سے نکلی تو آپ لوگ گھر پہ تھے آپ لوگوں کو بتا کر نکلی بتائے بغیر نکلی کیا اس سے پہلے بھی بچی اس طرح باہر اکیلی نکل جاتی تھی جی نہیں اس دن جو ہے نا صبح تھوڑا جلتی اٹھ گیا اور دن میں دیر سے اٹھتا تھا بچی جب اٹھا تو چائے پینے کے لیے اس نے جو ہے ناشتے کے لیے بولے دکان سے بسکٹ یا کیک کے لیے جا رہا ہوں اچھا تو بچی نے ماں نے جو ہے نا اس کو دس روپے دیا کہ آپ جاؤ اپنے لیے کچھ چیز لے کے آؤ تو بچی جیسے دکان پہ گئی ہے تو واپس جو ہے نا دس منٹ لگایا تقریبا دکان کتنی دور ہے گھر سے جس دکان پہ گئی وہ دکان کتنی دور ہے گھر سے دکان دکان ہمارا گھر کے پاس ہی ہے اتنا دور نہیں ہے اتنا پاسیلہ بھی نہیں ہے گھر کے پاس ہے ہمارے گھر کے پاس اچھا تو کتنی دیر گزرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ بچی کو ڈھونڈنا شروع کیا اس دکان پہ گئے دکان والے سے پوچھا ہوگا اس دکان والے نے کیا کہا کہ بچی کس طرف گئی یہ کوئی دس منٹ تک ہو گیا ہوگا جو بچی ہمارے گھر پہ نہیں آئی پھر ہمارا ماں نے ہمارا بھائی کو بولا کہ جاؤ بچی کو دیکھ کر آؤ ابھی دس منٹ ہو گیا ہے دکان پہ گیا ہوئے بچی کیوں نہیں آئے پھر ہمارا بھائی اٹھ کے چلا گیا بچی کو گلیوں میں دکان کے پاس ادھر ادھر بہت دیکھا لیکن بچی ہمارا کو نہیں ملا گلیوں میں مروہ کے اور کتنے بہن بھائی ہیں مروہ کے ایک بڑا بھائی ہے وہ اس سے چوٹا تھا سندھ حکومت سے کسی نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہاں رابطہ تو کیا لوگ بہت آئے رابطہ کیا نہیں سندھ حکومت کی طرف سے کسی نے رابطہ کیا آپ لوگوں سے سندھ حکومت یہ بس پولس والے آ رہے جا رہے رابطہ ہو رہے ہو پولس والوں سے باقی تو ایسا کوئی اور آئے نہیں سندھ حکومت کا اور کون سے آتی ہے صحیح ڈاکٹر نشابہ منان بھی میرے ساتھ ہیں جی جی بتائیے بتائیے یہ شیلہ رزا نام ہے وہ لیڈیز کا وہ آئی ہوئی تھی باقی بھی ایسا جو ہے نا اچھا واقعی میں تو جانتا نہیں ہوں کہ یہ کون آیا کون نہیں آیا لیکن لوگ آ رہے جا رہے جیسے آپ میڈیا والے آ رہے جا رہے اس طرح کی جو ہیں لوگ آ رہے جا رہے بلکل صحیح ڈاکٹر نشابہ صاحبہ واقعات تو بہت ہوتے ہیں آئے روز یہ واقعات ہوتے ہیں لیکن جو واقعات رپورٹ ہو جاتا ہے سامنے آ جاتا ہے آواز صرف اس واقعے پر ہی اڑتی ہے زینب کا واقعہ غیرہ سب کو یاد ہے پھر اس واقعے کے بعد وہ مجرم کو پھانسی بھی ہوئی اور پھر سب نے یہ سوچا کچھ تسلی ہوئی کہ اس انجام کے بعد جو عبرتناک انجام ہوا اس مجرم کا شاید ایسے واقعات رکھ جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا کیا یہ انسان کی یہ صفاقیت آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے معاشرے میں دن با دن کیوں بڑھتی جا رہی ہے یہ حوص کیوں بڑھتی جا رہی ہے کہ چھوٹے بچے چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اپنی حوص کا نشانہ بناتے ہیں یہ لوگ بسم اللہ الرحمن شکریہ آپ کے مدو کرنے کا سب سے پہلے جو بھائی بیٹھے ہیں میں بہت میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہیں بعض وقت ہمارے پاس بھی الفاظ ختم ہو جاتا ہے دل دہل جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا تو جو معاشرہ ظلم کی طرف جا رہا ہے زینب کا اینسیڈنٹ جس وقت ہوا بہت شور مچا یا تو ہم آج بھی اگر بات کر رہے ہیں میں جس کی اوپر میرے کنسرن ہیں کہ یا تو ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ شاید ایک ہیپننگ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسا ٹاپک ہے جو کہ چل رہا ہے ٹرینڈنگ اور ہم اس پر بات کر لیں یا کوئی اپنی سیاسی دکان چلانے کیلئے دو چار لوگ ہی کٹھے ہوتے ہیں ایسے یہ معاملہ چلے گا نہیں جب تک ہم روٹ کاؤس کی اوپر نہیں پہنچیں گے میں کتنے شوز کرتے ہوں ابھی کچھ دن پہلے تین سال کی بچی کو سترہ سال کی لڑکے نے تائی کے بیٹے نے اس کو ریب کیا اور اس کے بعد مار دیا تو ہم جب تک روٹ کاؤس کو نہیں سمجھیں گے ہمیں رشتوں کو بھی غلط نہیں کہنا ہمیں معاشرے میں انسرٹنیٹی نہیں ڈالنی ہمیں اگر بیٹے نے ماں کو مار دیا ہے یہ اس قسم کے حادثات تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ کون سے مائنسیٹس ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں کون سے لوگ کیا کیا اس کے محرکات ہیں میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ایکسپوزر ہمارے پاس جو کہ اس وقت پھر میں کہتی ہوں کہ جب زینب کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ ایک پوری سائٹس تھی جو کہ اس ایریا میں دکھائی جاتی تھی بچوں میں وہ انرزی یا ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی یا ان سائٹس کی اور اس کے بعد زینب جیسی بہت ساری بچیاں یا بچے اس مافیا کا حصہ تھے یہ کام سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا میں پھر آپ سے بات کہہ رہی ہوں جس وقت حکومت کا کردار زینب بل پاس ہو گیا پہلے دارالحکومت میں ہوا تھا اس وقت بھی شور مجھا جی کے اٹھاروے تنمیم کے اوپر صوبوں کو نہ ڈالیں اندر کیوں نہ ڈالیں صوبوں کو سیاست ہمیں ان انسیڈنٹ کے اوپر بچی کراچی میں ہوا ہے تو پورے پاکستان کی بچی ہے پورے معاشرے کون سے گھر جانا چاہیے چاہیے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی بچی کے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں سنگھ بلوچستان پنجاب سرحد سے نکل کر بات کرنی ہے اور اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ کون سے مائن سیڈ ہے تعلیمی داروں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں آئی روز سوشل میڈیا پر درسوں میں کیا ہو رہے ہیں بچے بچیوں کے ساتھ ان کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں اسی طرف آ رہی ہوں کہ ہمیں اپنے سلیبز کے اندر بچوں کی تربیت سائیکو ایڈوکیشن میڈیا کے اندر ایسی ایڈورٹیزمنٹس ہونی چاہیے ایڈوکیشن کے اندر کلاس میں بچوں کے لیے ٹریننگ سیشنز ہونے چاہیے سلیبز کے لیے چائلز پروٹیکشن کے بارے میں بات کرنا چاہیے پیرنٹس کو ٹیبو نہیں سمجھنا کہ وہ بچوں سے کھل کر بات نہ سکر سکیں ماں کو والدین کو اپنے بچوں کو سائیکو ایڈوکیشن کرنا ہے ہمیں جب تک ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے کہ اپنے بچوں کو کیسے پروٹیک کریں پانچ سال کی بچی کو میرے بھائی بیٹھیں میں سمجھتی نہیں کہ یہ وقت ہے کہنے کا لیکن جو باقی لوگ دیکھ رہے ہیں مت بھیجیں بچیوں کو بات بچیاں نہیں بچے بھی لڑکے بھی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں تھوڑا ویجلنٹ ہونے کی ضرورت ہے اور پھر اگر ایسا معاملہ کوئی حادثہ سامنے آگے ذہنی مریض ہیں ڈرکس کا ایک اور چیز جو سب سے زیادہ اہم جس کے اوپر میں آواز اٹھاؤں گی وہ ہے جس وقت ڈرکس کے اوپر بچے چلے جاتے ہیں اس وقت پیرانوی ہو جاتے ہیں وہ ایک دیفرنٹ سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر اس میں کوئی پہچان نہیں رہتی ہے آچھا ڈرکس آب ایسے واقعات بھی ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ فیملی کے لوگ رشتہ دار قزن ابھی اب بھی ایک واقعہ کا جو ہے نا وہ ذکر کر رہی تھی تو ایسے واقعات میں پھر کیسے ظاہر ہے پھر یہ رشتے دور ہو جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا ایسے میں والدین کو کس طرح جو ہے نا وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے آپ کوئی باہت ہو یہ جو واقعہ ہمارے سامنے آدھر ایک کا دکہ آتے ہیں معاشرے میں اس کا مطلب ہے اگر ایک کیس آ رہے تو سو کیس مزید ہیں جو کہ دبا دی جاتے ہیں کہ یار فیملی نام نہ خراب ہو جائے خاندان کی عزت پر نہیں آ جائے بات بلکل صحیح میرے خیال میں سب کو مل کر اس وقت یہ سب طرف ہو رہا ہے شاید آج میں اور آپ بات کر رہے ہیں یہ بھائی سامنے میڈیا میں آ رہے ہیں کتنی بچیوں کے ساتھ اگر ڈائنٹی نائن کیسیز ایسے آ رہے ہیں جو کہ زینی طور پر وہ جسمانی طور پر تو زندہ ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں جب وہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں جب وہ بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو اس کے اندر ڈائنٹی نائن پچی ہیں جن کے ساتھ بچپن کے اندر اس قسم کے چائلڈ ایبیوز ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ بچے ان ریونج بعض اوقات جو یہ کیسیز آپ کے سامنے آتے ہیں جن کے ساتھ بچپن میں زیادتی ہوئی ہوتی ہیں وہ ریونج فول ہوتے ہیں وہ پڑے ہو کر بتلا لیتے ہیں اس لیے میرے کیال میں اگر خاندان کا یہ کردار یہ ہے کہ جو خاندان کے بڑے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پولیس کو انوالو نہیں کرنا چاہتے ہیں ابھی تو ہمارے پاس ایسے تحفظات یا ایسے آئین یا ایسے آپ کہلیں کہ لاؤز ہیں جس کے اندر آپ اس میں جا کے کانفیڈنشیلٹی کے ساتھ اپنا جو جسٹس ہے وانڈے جسٹس آپ کو ملے گا اگر وہ بھی کیا کرتے کہ اس پر بلکل سخت ایکشن لے فوری ایکشن لے جو مجرم ہے اس تک پہنچا جائے اور اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ جو مروہ کے والدین ہیں خاندان ہیں ان کو انصاف مل سکے بہت شکریہ ڈاکٹر نو شعبہ منان تھی اور مروہ کے والد عمر صادق صاحب ہمارے ساتھ تھے ناظرین مجھے پروگرام ایک بریک لیے نہیں واپس آتا ہے ایک وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کورونا اور لوک ٹاؤن کی وجہ سے گزشتہ چھ مہینوں سے بند جو تعلیمی ادارے تھے بلاخر اب ان کو کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آج بین السبائی وزراء تعلیم کانفرنس کے بعد پندرہ ستمبر سے مرحل آوار تعلیمی اداروں کو کھولنے کا جو شیڈیول ہے اس کو جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق پندرہ ستمبر سے میٹرک انٹر اور یونیورسٹی سطح کی کلاسز شروع ہوں گی پھر اس کے ایک ہفتے کے بعد چھٹی سے آٹھوی کلاسز کی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا اور پھر تیس ستمبر کو پری پرائمری اور پرائمری کلاسز کے طلبہ کی کلاسز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی اس دورہ ان کلاسز کو مانیٹر کیا جائے گا اور کرونا سینیمٹے کے لیے طلبہ کو ماسک پہننے اور ایس او پیس پر عمل درامت کو یقینی بنانا ہوگا اس کے علاوہ مختلف سکولوں میں رینڈم کرونا ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے اجلاس میں سکولوں میں ڈبل شفٹ کی تجویز بھی زیر غور آئی جس پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی بھی سکول میں ڈبل شفٹ نہیں ہوگی اور تمام کلاسز کے طلبہ کو متبادل یعنی کے آلٹرنٹ ڈیس پہ بلائے جائے گا تمام نیجی اور سرکاری سکولوں کو ایک دن میں صرف پچاس فیصد بچے بلانے کی اجازت ہوگی جبکہ متبادل دن میں دیگر جو پچاس فیصد سٹوڈنٹس ہوں گے ان کو بلائے جائے تاکہ ایس او پیز اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ایڈاپٹ کیا جا سکے ان پر عمل درامت کروایا جا سکے ملک میں 26 فروری کو کرونا کے پہلے کیس کے بعد سب سے پہلے تعلیمی داروں کی بندش دیکھنے میں آئی پھر شروع میں چند ہفتوں کے لیے تعلیمی دارے بند کیے گئے پھر بار بار اس میں توسیع کی گئی ظاہر ہے سیچیوشن کو مدنظر رکھتے ہوئے اور پھر آخری اعلان 15 ستمبر تک بند رکھنے کا ہوا تھا اس دوران کچھ داروں نے آن لائن کلاسز کا آغاز بھی کیا لیکن سکولوں کالجز اور یونیورسٹیز میں جس طرح تعلیم کے ساتھ تربیت کا عمل بھی ہوتا ہے وہ یقینی طور پر رکا رہا پھر اس دوران طلبہ کو بغیر امتحانات کے پوموٹ کرنے کی بحث بھی جاری رہی جبکہ اب طلبہ کیا جو تعلیمی حرج اتنا ہوا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے وفاقی تعلیمی اداروں میں ہفتے کی چھٹی کو ختم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تاکہ جو ٹیچرز ہیں وہ تعلیمی لحاظ سے کمزور جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہفتے کے روز خصوصی جو ہے نا ان کو تیاری کروا سکے کیونکہ ظاہر ہے تعلیمی سال بھی مختصر رہ گیا ہے اور اس حوالے سے نساب کو بھی آدھا یا مناسب حد تک کم کرنے پر بھی غور کیا جارہا ہے تاکہ بچوں پر زیادہ برڈن نہ پڑ سکے بوجھ نہ پڑے اور ان کی تعلیم کا بھی نقصان نہ ہو اس کے علاوہ آئندہ سال وفاقی تعلیمی بورڈ کے میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے امتحانات پندرہ روز تاخیر سے لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں ملک میں یک سا نساب تعلیم سے متعلق بھی صوبائی جو وزراء ہیں ان سے تجاویز مانگی گئی ہیں پی ٹی آئی کی حکومت نے برسر اقتدار آتے ہی ایک نیشنل کریکولم کاؤنسل تشکیل دی تھی اور اس میں سکولوں کالوجیز اور یونیورسٹیز کا ساتھ مدارس کی ممتاز علمی شخصیات کو بھی شامل کیا گیا اب سوال یہ ہے کہ نئے نساب تعلیم کے تحت تعلیمی سال آخر کب شروع ہوگا اور کیا تمام نیجی سکولوں میں یہ نساب پڑھایا جانا تفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں موجودہ صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں تعلیم دارے کھل چکے ہیں اس حوالے سے یقیناً جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں ان سے رہنمائی بھی لی جا سکتی ہے کہ کیسے انہوں نے ایس او پیز کو یقینی بنایا اور کامیابی سے جو اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں میں نے پروگرام میں بلایا ہے آج وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مرادرہ صاحب نے مجھے جوائن کیا اسلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاکساب آپ کا بلاخر ڈاکساب فیصلہ ہو گیا پندرہ سنمبر سے سکول کھلنے جا رہے ہیں اور مرالہ وار پھر چھوٹی کلاسز اور پھر پر 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 پرائمری اور پری پرائمری کلاسز جوائن وہ آن ہو جائیں گی ایس او پیز پر عمل درامت کس طریقے سے انشور کروایا جائے گا ہر لحاظ پر سکول ہے یونیورسٹیز ہے چھوٹے بچوں کے سکول ہے کیسے دیکھیں جی جو سکول ہیں ان کے لیے تو ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں جو کہ مرکز لیول پہ ہیں مرکز لیول پہ جو کمیٹیز بنائی ہیں ان کو پہلے نوٹیفائی کر دیا گیا جو کہ رینڈم چیکز کریں گی جا کے ڈیفرنٹ سکول کے اندر کیونکہ جب ہم نے کہا ہے کہ 50% سارے سکول کو صرف 50% سٹوڈنٹس آلاوڈ ہے ایک وقت کے اندر سو ہمارے لئے چیک کرنا بڑا آسان ہو جائے گا کیونکہ ایک ہی سسٹم پہ سب چلیں گے اور رینڈم چیکنگ ہوگی ان چیزوں کی ڈبل شفٹ میں کیا پرابلم آ رہی تھی کیونکہ بہت یہ بھی سجیشن تھی کہ ڈبل شفٹ کر دیا جائے وہ بھی ایزی رہے گا تو ڈبل شفٹ میں کیا پرابلم آ رہی تھی کیونکہ ظاہر ہے 50% تلبہ جب ایک سلیبس ایک کورس پڑھ رہے ہیں اگلے دن جو دوسرے 50% ہوں گے وہی کورس ان کو بھی پڑھایا جائے گا وہی چیپٹر ان کو بھی پڑھایا جائے گا تو اس سے بھی کہیں نہ کہیں تعلیم کا حرش تو ہوگا لیٹ ہوگا تعلیم سال آگے چھوٹا رہ گیا تو ایک دن میں ڈبل شفٹ میں کیا پرابلم تھی میں آپ کو دونوں چیزیں بتا دیتا ہوں ایک تو ڈبل شفٹ کا یہ نقصان ہے کہ ہمیں نہیں پتا لگے گا کہ سکول کس وقت خالی ہو رہا ہے اور کس وقت بچے پہنچ گئے ہیں پہلا بھلا خالی سیکشن ہوا ہے کہ نہیں کہ اس کے بعد جو نئے بچے آ گئے ہیں پلس جو گاڑیاں جنہوں نے بچوں کو لے کر آنا ہے جو وینز میں آتے ہیں اس میں کئی صبحی شاید بھیج دیں پیرنٹس کے جی دونوں کلاسیں اٹینڈ کر کے کٹھے ہی واپس آئیں سو اس لیے بہت ساری چیزیں تھیں جو اس کے اندر ہنڈرنس لا رہی تھی اس وجہ سے ہم نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا تاکہ ایک دن بچے آئیں گے اور دوسرے دن باقی بارے آئیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں جو ہم نے سیلیبس ہے اس کو بھی ہم نے منیمائز کیا ہے ذرا سائنس کے اور میت کے سبجس کو ہم نے جو ہیں پریفرنس دی گئی ہے پلس جو اسیسمنٹس ہیں ان کو بھی انہی کے لحاظ سے تیار کیا گیا ہے اور انشاءاللہ طرح فرائیڈے تک یہ سب چیزیں جو ہیں جو ٹیچرز پہلی ٹویننگ کے اندر ہیں ان کو فرائیڈے تک یہ ساری چیزیں پروائیڈ کر دی جائیں جو نومی کے جو امتیانات ہیں یہ بھی کچھ دن مہینہ پندرہ دن بیس دن یہ بھی آگے لے کے جائیں گے یہ نومی اور دسویں کے ہمیں آگے کرنے پڑیں گے کیونکہ ان کے سیلیبس کو کم کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہے مگر اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کیونکہ وہ بورڈ کے ایکزامز ہیں اور ان کے لیے پرابلی ففٹین ڈیز کا ہم نے سوچا ہے کہ ففٹین ڈیز ان کو آگے کر دیا جائے یا شاید رہا زیادہ کیا جائے یہ ابھی جیسے زیادہ سسٹم شروع ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ بہترین سے بہترین فیصلے کیا جائیں اور اس کے علاوہ جو آپ لوگ نے کہا ہے کہ رینڈم کرونا ٹیس کیے جائیں گے اس سے جادہ رینڈم کرونا ٹیس کیے جائیں گے کیسے دیکھیں ہم بڑا کلوزلی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ اس سارے چیز میں چل رہے ہیں جہاں پہ ہمیں انفرمیشن آئے گی فم دی ہیلتھ اپارٹمنٹ کے کہیں پہ ایریاز میں کیسے بڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے سکولز کے اندر ہم رینڈم ٹیسٹنگ کریں گے سٹوڈنٹس کی بھی اور ٹیچرز کی بھی اور اس کے لیے ان کو پے نہیں کرنا پڑے گا گارمنٹ پل پے فدا اچھا تو اس کے علاوہ جو یقصہ نساب تعلیم کا جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں اس پر پرائیوٹ سکولز والوں کو آپ لوگوں نے اعتماد میں لیا ہے دیکھیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سارے بڑے اس پہ گھبرا رہے ہیں کہ ہم ایک سیلیبس لے کر آ رہے ہیں یہ ایک سیلیبس نہیں ہے یہ ایک کریکلم ہے کریکلم کے اندر ڈیفرنٹ بکس پڑھائی جا سکتی ہیں جو سارے اس فریمورک کے اندر رہتی ہیں اور وہ فریمورک کے اندر آپ چاہے دس ڈیفرنٹ قسم کی کتابیں پڑھا لیں اس لانگ ایز یور کورنگ دیکھ کاریکلم سیلیبس جو ہے اس کے بعد والا سٹیپ ہے پہلے آپ کاریکلم ایک بناتے ہیں اور اس میں ٹائم لگتا ہے کہ سب کو آن بورڈ لاتے ہوئے اور وہ ساری چیز کو کور کرتے ہوئے اب جس طرح کہ میں آپ کو ایکزامپل دوں کہ پرائیوٹ سکول ہے وہ اتنی فی ہائے چارج کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی ہم چار پانچ کتابیں یا تین کتابیں یا دس کتابیں ایکسٹر پڑھانا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھائیں مگر ایز لانگ ایز دوس بکس کور کاریکلم اور بیدن دیکھ فریمورک اس کاریکلم کے اندر ہی ہیں وہ کتابیں وہ کن سبجیکس پر مل ہوگا جو یکسہ آپ لوگ ایک جیسا پڑھانا چاہ رہے وہ کن سبجیکس پر مشتمل ہوگا ظاہر ہے جو ای لیول یہ سسٹم تو ظاہر ہے دیفرنٹ ہوتا ہے بلکل لیکن جو آپ ایک ایک سسٹم لانا چاہ رہے یہ کچھ زائرہ کچھ سبجیکس ہوں گے جس پر مشتمل ہوگا جو لازمی ہوگا ہر سکول میں پڑھانا وہ کیا ہے بلکل وہ مجورٹی اف سبجیکس ہوں گے سو اس لیے مجورٹی اف سبجیکس میں جو ہیں لیکن اپنے سبجیکس تھوڑھے ڈیفرنٹ ہیں مگر جو آپ اپس ای اور بورڈ کے جو اگزائمز ہیں ان کے اندر وہ مجورٹی اف سبجیکس بل بھی دی سینگ آپ پھر کاریکلم سے ہٹ کے سیلبس کی طرف جا رہی ہیں کیونکہ سب مجھے پتا ہے اس بات سے گھورا رہے گی سب ایک جیسی کتاب پڑھنا شروع کر دیں گے بلکل بھی نہیں کاریکلم کا مطلب ہے کہ ایک فریم برک ہے اس کے اندر جو کتاب پڑھائی جائے گی وہ اس کاریکلم کے حصہ ہے تو وہ اگر اس کاریکلم کو کور کرنے کے لئے پانچ ڈیفرنٹ کتابیں پڑھ سکتے ہیں مگر اس لانگ اس اس کاریکلم کے فریم برک کے اندر ہے وہ کتاب آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں تو کیا امید کر سکتے ہیں کہ نورمل روٹین جو ہے سکولوں کی ایکوئل کلاسز ایک دن میں کلاسز سب سٹوڈنٹس جا رہے ہیں سب آن ہو جائے گا کوئی ظاہر ہے آپ کو محکمہ سہت سے کچھ آئیڈیا آپ لوگ تو انفرمیشن لیتے رہتے ہیں تو کب تک ہوگی سچویشن نورمل شازے ہے اس میں دیکھیں نمبر ون یہ ویک سچویشن ہے ہمیں دیکھنے پڑے کی ہاں تو سچویشن گوز کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک تو ویکسین کا انتظار کرنا پڑے گا جو کہ ہمارے لئے تو بچوں کی زندگی اور شاہد اس سے پہلے بھی آج ہے ایک نمبر ون ہے ویکسین نمبر ٹو آپ ہمارے لئے تو بچوں کی زندگیاں اور ٹیچرز کی زندگیاں اور ان کی فیمیلز کی زندگیاں سب سے ضروری ہیں پڑھائی تو اس کے بعد آتی ہے بہت بہت شکریہ وزیرت علیم پنجاب ڈاکٹر مراد راہ صاحب میرے ساتھ تھے ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی واپس آتیں چھوڑے سے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین حکومت کی جانب سے لاکھوں پاکستانیوں کے لئے ایک اور بہترین اور تاریخی اقدام اٹھایا جا رہا ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت نے دبائی، عراق، ایران اور مسقط جانے کے لئے کراچی اور گوادر سے فیری سروس شروع کرنے کی جو تیاری ہے اس کو مکمل کر لیا اور کل وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے وہاں حد بھی فیصلہ بھی ہوگا ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کر کے سمری وفاقی کیبنٹ میں پیش کرنے کی ہدایت کیا اس حوالے سے یہ بھی اطلاعات سامنے آئی ہے کہ وزارت دفاع نے پہلے مرلے میں مسقط اور دبائی اور دوسرے مرلے میں ابو زابی اور تیسرے مرلے میں ایران اور اراک کے لیے فیری سرویس شروع کرنے پر عظم اندیزائر کیا لیکن علی زیدی پہلے مرلے میں ایران اور اراک کے لیے فیری سرویس کو شروع کرنا چاہتے ہیں اب پہلے فیری سرویس مسقط اور دبائی کے لیے شروع کی جاتی ہے یا ایران اور اراک کے لیے اس کا فیصلہ تو وفاقی کابینہ جو ہے یہ کل وہاں ڈسکس ہوگا اور فیصلہ ہوگا لیکن یہ بات حتمی ہے کہ اس فیری سرویس سے یقینی طور پر لکھوں افراد کو سستی اور محفوظ سہولیات میسر آسکیں گی آپ کو یہ بھی ہم بتائیں آپے کہ اس سے پہلے گزشتہ دور حکومت میں بھی فیری سرویس شروع کرنے پر عملی کام کا آغاز کیا گیا تھا دوہزار سترہ میں لیکن تب وزارت دفاع کے تحفظات کی وجہ سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پایا تھا دوسری جانب ایک اور عام خبر یہ بھی ہے کہ وزارت بحری امور ابھی تک پورٹ قاسم پر دو لن جی ٹرمینل کی تعمیر کے لیے وزارت دفاع سے این او سی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے تامنائی کی قلت کی وجہ سے دو لن جی ٹرمینل کی تعمیر نہ گزیر ہے مگر وزارت دفاع نے دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ پورٹ قاسم پر لن جی ٹرمینل کی تعمیر کے لیے نیشنل سیکیارٹی کاؤنسل سے منظوری حاصل کی جائے گی جبکہ وفاقی وزیر علی زیدی نے ایک ماہ کے اندر این او سی حاصل کرنے کے لیے وفاقی کاؤنسل سے منظوری لی جائے گی یا کوئی اور آستہ نکالا جائے گا اس کا فیصلہ جو ہے یہ کل وفاقی کاؤنسل کے جلاس میں ہو جائے گا اسی حوالے سے میں بات کروں گی مجھے جوئن کی ہے اسلامباد کے بیورو چیف سوہل اقبال بھٹی نے بہت شکری ہے سوہل سب سے پہلے ہی بتائے گا کہ 2017 میں بھی میں نے اپنے انٹروں میں بھی جیسے کہا کہ یہ کام شروع ہوا تھا اس وقت بھی وزارت دفاع کے تحفظات تھے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا اس حوالے سے آپ کیا تحفظات ہیں علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے اراک اور ایران سے شروع کی جائے کچھ ایتر ازاد سامنے آ رہے ہیں بتائیے گا کہ کیا ایتر ازاد ہے اور علی زیدی صاحب ایران اور اراک سے ہی کیوں شروع کرنا چاہتے ہیں شاہدی یہ معاملہ یہ ہے کہ خطے کے دیگر ممالک جس میں ابو زیبی دبائی بنگلہ دیز ایونسی لنکا شامل ہیں وہ فیری سرویس تو بہت عرصہ پہلے شروع کر چونکہ جو کہ بہت شاندار سفر بھی ہے سستی سفری سہولت بھی ہے اور محفوظ بھی لیکن دوسری جانب پاکستان کو ماضی میں بھی پاکستان کے لیے آپشن سامنے آئی بلخصوص 2017 میں لیکن جو معاملہ ہے ایران اور اراک کا جب بھی یہاں پر فیری سرویس شروع ہونی ہے یقینی طور کے اوپر لوگوں کے لیے اچھا آپشن ہوگا لیکن وزارت دفاع کے اس کے اوپر پہلے بھی تحفظات تھے اور ابھی بھی موجود ہیں سیکیورٹی کنسرن ہے بنیادی طور کے اوپر وہ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ پہلی مرد پر یہ پروسیس ہونا ہے جس کے نتیجے میں کراچی پورٹ پر اور اس کے ساتھ گوادر کی پورٹ کے اوپر کسٹمز ایف آئی ایمیگریشن کملہ اور دیگر اسکیورٹی ایجنسیز کا پورا ایک سیٹ اپ بننا ہے تو لہٰذا ایکسپیرمنٹ ہونا چاہیے پہلے مسکت کے ساتھ اور دبائی کے ساتھ پھر ابو زیبی کے پاس جائیں اور وہاں پہ کچھ عرصہ ایکسپیرمنٹ کرنے کے بعد پھر ہم یہ سلسلہ شروع کریں ظاہرین کے لیے ایران اور اراک کے لیے کہ علی زیدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں پہلے مرلے میں ہی فیری سروس ایران اور اراک کے لیے شروع کی جائے تو اس پر تحفظات کیا ہے کہ ایران اور اراک کے ساتھ شروع کیوں نہیں ہو سکتی دیکھیں اس سوالے سے اجلاس ہوئے ہیں جس کی سرکاری ڈاکومنٹس نائٹ ایڈیشن کو ملی وہاں پر سیکٹری دفاع بھی اجلاس میں مجود تھے اور انہوں نے یہی تجویز کی کہ ہم نے سیکیورٹی پوائنٹ آویو سے کلیرنس دینی ہے کہ یہاں پہ ہمیں ان ممالک کے ساتھ کوئی سیکیورٹی کنسر نہیں ہے اراک اور ایران کو ہم تیسرے محلے میں کریں گے تاکہ جتنے سیکیورٹی میرز ہیں وہ ہم پہلے فیز کے اندر اور دوسرے فیز کے اندر لے چکے ہوں تاکہ جو ہمارے مختلی تنصیبات ہیں ہمارا سیکیورٹی کا پروسیس ہے ایف ای اے ہے ایمیگریشن کا سٹاف ہے کسٹمز کے حکام ہیں تو سارے اس پروسیس سے وہ چینلائز ہو جائیں جبکہ علی زیدی صاحب کا کہنا ہے کہ فیری سرویس فیزیبل اس وقت ہو سکتی ہے جب ظاہرین ایران اور ایران جائیں گے اس بات کے اوپر اتفاق رہے نہیں ہو پایا جس کی وجہ سے وزیر بحریمور علی زیدی صاحب نے کبینہ کا دروازہ کھٹ کٹایا ہے کہ کبینہ اس معاملے کے اندر اجازہ دے اور ہمیں پہلے مرلے کے اندر ہی ایران اور ایران کی فیری سرویشن کرنے کی دابی سے شروع کیا جائے کل حتمی فیصلہ ہوگا کیابنٹ میں جیس بات کا قوی امکان ہے کہ حتمی فیصلہ کل ہوگا چونکہ اس سے پہلے وفاقی وزیر بحریمور علی زیدی صاحب پرائم میسٹر کو ایک خط لیکھ چکے جس کندروں نے ساری صورتحال بیان کی پرائم میسٹر کے ہی ڈریکشن کے اوپر یہ معاملہ کیابنٹ میں آ رہا ہے پرائم میسٹر نے کہا کہ کیابنٹ میں لے کے آتے ہیں اور کیابنٹ کو دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ وزارت دفاع کے حوالے سے جو تحفظات تھے ان کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالتے ہوئے وفاقی کبینہ ہی اس معاملے کے اندر کوئی نہ کوئی اپنی سفارشات یا اپنی ڈریکشن دے گی لیکن اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا معاملہ بھی کل وفاقی کبینہ کے جلاس کے سامنے ہوگا جو کہ بنیادی طور کے پر دو ایلن جی ٹرمینلز کی تعمیر سے متعلق ہے ایک سال کب علی زیدی صاحب نے اس سارا پروسس شروع کروایا تھا لیکن یہاں بھی وزارت دفاع نے نیشنل سیکیورٹی کانسل کی منظوری کے بغیر این ایس ای دینے سے انکار کر دیا ہے چونکہ دو کمپنی ہیں جس کے اندر انر گیس ہے اور تبیر کمپنی ہے ان دونوں کمپنیوں نے لیٹر آف انٹینٹ حاصل کیے دو دو ملین ڈالر جمع کروا چکی ہیں باقی فیز سولہ ملین ڈالر ان دونوں نے جمع کروانی ہے لیکن دو پوائنٹ اوپر اتفاق رائے نہیں ہو پایا چونکہ انیس سو اکھتر کے اندر بھارت نے کراچی پورٹ کے علاقے اندر آئل کی تنصیبات کے اوپر حملہ کر دیا تھا پاکستان نیوی کو بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا اور انیس سو چوراسی میں ڈیفینس کمیٹی آف کیبنٹ نے پابندی آئید کر دی تھی کہ کراچی پورٹ کے پر کوئی ایسے انفریسٹ امیر نہیں ہوگا وزارت دفاع نے اسی وجہ سے ان دونوں ٹرمینلز کے لیے جو کہ ایلین جی کی ٹرمینلز ہونے پاکستان کی تبنائی کی طلب کو پورا کرنے کے پیش نظر اور تعمیر ہونے ہیں وزارت دفاع نیوی کی جانب سے ماضی میں دیکھیں تو پورٹ کاسم پر بننے والے ایلین جی ٹرمینلز کہ وہ مہنگے ٹھیکے دیے گئے بڑے الزامات بھی لگے یہ الزامات شائقہ کان عباس صاحب پر آج بھی لگتے ہیں تو اس سلسلے میں حکومت کیا کر رہی ہے کہ جو ماضی میں شفافیت پر میرٹ پر جو سوالات اٹھتے رہیں کہ کس کمپنی کو آپ نے ٹھیکا دیا ہے کس کو آپ نے نوازہ ہے کس سے آپ نے اپنے جو ذاتی فوائد حاصل کی ہیں تو اس سلسلے میں یہ حکومت کیا کر رہی ہے کہ جو ماضی میں الزامات لگ چکے ہیں وہ اب نہ لگیں دیکھیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے عمر یوب صاحب کے لیے ندیم بابر صاحب اور علی زیادی صاحب کے لیے چونکہ اس وقت دو کوشیں کی جا رہی ہیں پہلی کوشی یہ ہے کہ تیس دن کے اندر ہر صورت ہمیں این او سے مل جائے جو کہ وزارت دفاع کیٹیگوری کے لیے کہہ چکی ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کانسل دے سکتی ہے جس کے اندر آرمی چیف سمیت تمام مسلح فاج کے سربراہان ڈی جی آئی سائی شریک ہوتے ہیں دوسرا معاملہ ہے جو موجودہ پائپ لین ڈلی ہوئی ہے یہ دونوں الین جی ٹرمینل دو سال بعد مکمل ہونے ہیں جبکہ علی زیادی صاحب چاہتے ہیں کہ موجودہ الین جی کی جو پائپ لین اس کے اندر ان کو کپیسٹی ایلوکیٹ کر دیں جو کہ بڑا غیر منصفانہ اقدام ہوگا قومی خزانے پر بوجھ پڑے گا اور بہت سے سوالات اٹھ رہیں گے اور پھر کمپیریزن ہوگا اور شاید کھانا باسی کے پرجیکٹ کے ساتھ تاہم علی زیادی صاحب کا اسرار ہے کہ نہیں جو نئی پائپ لین تعمیر ہونا ہے اس کے اندر دیفنیٹلی ان دونوں ٹرمیلز کے لیے الوکیشن ہونی چاہیے پائپ لین کپیسٹی میں جبکہ موجودہ جو پائپ لین ہے اس کے اندر آپ کپیسٹی الوکیشن نہیں کر سکتے چونکہ یہ پھر ایک بڑا سکیم بنے گا قومی خزانے سے رقم خرچ ہوگی استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تاہم حتمی فیصلہ اس معاملے میں بھی وفاقی کبینا کل کرے گی جہاں پر این او سی کا کیا طریقہ کار ہوگا بہت شکریہ اسلامباد کی بیورو چیف سویل بھٹی ہمارے ساتھ ہیں ناظرین پرگرام کا واقع ختم ہو گیا پرگرام کے لئے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری آپ سے کل ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ